مین ملدہ تھا جو اس مین والل تھا وہ کل ہم نے درفتار کیا چودہ اکتوبر پر ایک دہشتگردی کی واردات ہوئی تھی جس میں ہمارے سابق چیف جسٹس نور محمد مسکان زائی صاحب کو شہید کیا گیا تھا اور ان کے ایک رشتدار اس میں ذکمی ہوئے تھے فائنٹ انیویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ اس کو فیلٹر کرتے ہوئے کرتے ہوئے انڈ میں ہم کچھ لوگوں تک پہنچے کہ یہ ایک گروپ ہے جو کہ انوالل ہو سکتا ہے جس کے تحت بہت سارے آئی بیوز بھی کیے گئے خیران روز کے گزو نوان اس میں کل ہم نے ان کا جو مین بندہ تھا جو اس مین والل تھا شفقت اللہ یالانزائی ہے قوم کا اس کو کل ہم نے گرفتار کیا جس کے پاس سے اس کا مرسیکل بھی برامد گیا جو اس کاروائی میں یوز ہوا تھا ایک پسٹل بھی برامد ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن انیشلی کی گئی اس میں اس نے کنفیس کیا کہ ہاں جی یہ چیز یہ اس کاروائی میں 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 اور میرا ایک ساتھی شامل تھا اور اس کو اس کاروائی کا جو احکامات تھے انٹرسٹنگلی وہ ایک پڑوسی ملک سے دیئے گئے جہاں پہ ان کا کمانڈر موجود تھا جس کے لئے بقاعدہ ہم گورنمنٹ پاکستان کے سو جو ہمارا ملک ہے پڑوسی اس کے ساتھ رابطہ بھی کرنے والے ہیں کہ اس کی گرفتاری کے لئے کیا جنس کے ایڈریس اور باقی چیزیں بھی ملی ہمیں جسٹس صاحب کی بقاعدہ ریکی کی گئی جس میں ان کو پتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر یہ اکیلے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے موافل ادا کرتے ہیں پھوٹ دیر رکھتے ہیں اس ونڈو کا اس ٹائم کا انہوں نے فائدہ اٹھایا موسیقی